السلام علیکم ورس ایسا سید دانی اللہ عنیش ویلکم ٹور یوٹیوب چینل توی ورس آج ہم وزیٹ کرنے جارہے ہیں دس مرلہ برینڈ نیو ڈیزائنر ہاؤس کا جس کی لیکیشن بندی ہے بحریت آن لاہور فرین ایلویشن آپ چیک کر سکتے ہیں مورنڈرس کے فرین ایلویشن بناوا ہے جہاں پہ ہائے کال ڈیٹائل وقت کیا ہوا ہے سرانڈرین ایری آپ چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ کورنر یہ ہاؤس ہے سامنے فورٹین فٹ کی سٹریڈ ہے نیئر ٹو پاک نیئر ٹو کمرشل ایڈیا کافی پرائم ایلویشن پر یہ گھر بناوا ہے پاک آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل وہ پاک کے پاس ہی ہے کسٹ کی فیچر کی بات کریں تو گرانڈ فرومیٹر دو بیلڈرو میں ایک لیوینگ ایریا ایک ٹرین رومور ایک کچن فرس فرومیٹر دو تین بیلڈرو میں ایک لیوینگ ایریا اور ایک کچن ہے گرین ایریا آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے سے پلانٹیشن کی گئی والس پہ ہائی کالٹی ٹائر بک اور آئرن راڈ کا کام کیا گیا یہ اس کا مین گیٹ مین گیٹ سے انڈر ہوتا ہے اس کا کار پوش کار پوش میں ایزیلی تین سے چار سیڈان کار پاک ہو سکتی ہیں پورے والس پہ ہائی کالٹی ٹائر بک کیا ہوا ہے ایک لگجری لک دے رہی ہے ماشاء اللہ سے کافی خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے گھر کا میں آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا انٹیریر اور کنسٹرکشن پہ کوئ والس آپ چیک کر سکتے ہیں پورے والس پہ ہائی کالٹی ٹائر بک کیا ہوا ہے بہرے ٹون میں جتنے بھی دسمان لے کے گھر ہیں ٹو سیڈٹ اوپن ہوتے ہیں جو کہ آپ پورے گھر کو انٹریر رکھتی ہے گیلری سے آپ ایسیس لے سکتے ہیں لو بھی کچن اور یہ آپ کو ایسیس دیتی ہے واشنگ ایریہ تک تو میں آپ کو واشنگ ایریہ بھی دکھاتا ہوں جتن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا ان سے گزارش کرنے لیے ہمارے چینل سبسکراب کریں اور اپنا قیمتی فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی پلانٹیشن کی گئی ہے گیلری کے فلور پر ٹائل وک آپ چیک کر سکتے ہیں وہ اس گھر میں ٹوٹل چار سیڈیو کیمرہ پہلے سے انسٹال ہے جو کہ آپ ایزیلی گھر بیٹھ کے اپنے سراؤنڈنگ ایریہ کو منٹر کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ گیلری کی طرف ہے اور ایک مینڈور کے بلکل سامنے ایک چھت کے سائیڈ پہ اور ایک ٹ در یہ اس کا گھر مینڈ گیٹ ہے گھر کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو کار پوش کی سیلنگ دکھاتوں سیلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں سیلنگ میں بھی کافی خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اس ایم جیلی ایڈ ایلی رائیڈس میں پہلے سے انسٹال ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کار پوش کی اگر فلور کی بات کریں تو ٹائر وک آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ چلتے ہیں گھر کے اندر مینڈ انٹرن سے انٹر ہوتا ہے یہ گرانڈ فلور کی لو بھی سامنے کے جو ڈور ہے وہ آپ کو ایسی دیتی ہے لیف سائیڈ پہ جو ڈور ہے وہ آپ کو ڈرائنو کو ایسی دیتی ہے سیلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں سیلنگ میں بھی ڈیزائن ہے رائیڈ سائیڈ بھی اس کے سٹیرز ہیں اگر آپ اس گھر کو ریڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایزیل اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں سٹیرز قوارٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بورڈ کا کام کیا گیا کافی خوبصورت اور لگجری ایک لک دے یہ کافی خوبصورت ڈیزائن کیا بس سٹیرز کے بلکل نیچے اس کے یہ پارٹر روم پارٹر روم آپ چیک کر سکتے ہیں پورے والس پر ہائر قوارٹی ٹائر واقع ہوا ہے ونٹلیشن کے لیے وینڈو بھی ہے اب یہ چلتے ہیں ڈران فلور کے ڈرائن روم کی طرف سب سے پہلا میں ہر کو ڈرائن روم لکھاؤں گا اس کے بعد لیونگ ایریا کچن اس کے بعد اس کے دو بیڈ روم ڈرائن روم کے ڈور آپ چیک کر سکتے ہیں سلائٹ ڈورس یہاں پی دی ہوئے ڈورس انٹر ہوتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹلیشن کے لیے وائر وینڈو ہے لیفت سائیڈ پی فائر پلیس ریڈ سائیڈ پر جو فرینڈ وال ہے پورے والس پر والپیپر کا کام کیا گیا ہے ایک لگیری لک دے رہی ہے دو خوبصورت نیچ بھی بنی ہوئے جہاں پر اس ایم جی لائٹ انسٹال ہے سیلنگ کی بات کریں تو سیلنگس میں ڈیزائن ہے خوبصورت فینسی لائٹ دو فین اور وڈ وک بھی کیا ہوئے ایک لگیری لک دے رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ونٹلیشن کے لئے وائیڈ وینڈو ہے لیف سائیڈ پر فائر پلیس ہے یہاں پر ٹائل وک بھی کیا ہوئے اگر فلور کی بات کریں تو موڈن فلورنگ کی گئی ہے اسے ڈرین روم کی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں سے لیوینگری کے بھی ایکسز لیتے ہیں لے سکتے ہیں یہاں پر بھی سلائٹ ڈوٹ دیا ہوئے لیوینگری میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی اس کے فائر پلیس ہے لیف سائٹ پر اس کا فرینڈ وال ہے جہاں پر پورے والس پر والپیپر کام پیا گیا ہے سامنے دو بیڈ روم اور فیچر وال کے بلکل سامنے اس کا کچن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے لیوینگری میں بیٹھ کے پورے گھر کو منٹر کر سکتے ہیں سلنگ کے بات کریں سلنگ اس میں کافی خوبصورت ڈیزائن کی ہوئے ایک فینسی لائٹ دو فین اس میں سٹال ہے فلور پر آپ ٹائل وک دے سکتے ہیں تو ابھی آئی چلتے ہیں کچن کی طرف یہ گرون فلور کا کچن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وائیڈ اینڈ جڈ پلیک ہے کچن کا تھیم رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیبنیٹ کولٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ہائے کولٹی برنر اور الیکٹرونک ٹاچور یہاں پہ پہ پہلے سا انسٹال ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سلنیس میں بھی ڈیزائن ایک فین اور وینٹلیشن کے لیے ایکزاؤس وینٹلیشن کے لیے وینڈو فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن فلورنگ کی گئی کچن میں بھی تو ابھی یہ چلتے ہیں اس گھر کے فرس پیٹ روم کی طرف دور سینٹر ہوتے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹلیشن کے لیے وینڈو لیف سائٹ پہ اس کا لیٹی پوائنٹ اور اس کے کپٹس رائٹ سائٹ پہ اس کا بیٹ وال ہے بیٹ وال آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصور ڈیزائن کیا ہوئے ہائے کولٹی والپیور کام کیا گیا ہے وڈ ورک کیا ہوئے دو فین سیلیٹ اس پر انسٹال ہے سلنیس آپ چیک کر سکتے ہیں سلنیس میں بھی ڈیزائن کی ہوئے سمجلیٹ الیٹ اور ایک فین سٹال ہے فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن فلورنگ کی گئی ہے سادس کی اٹیج بات سامنے اس کی وینٹی میرر پورے والس پہ ہائے کولٹی ٹائل باک کیا ہوئے وینڈو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں شاور ایریا بلکل سپریٹ کیا ہوئے گلاس کا کام کیا گیا اور کنسیل شاور یہاں پہ سٹال ہے والہنگی کم آٹ پلے فلور پہ آپ ٹائل باک دیکھ سکتے ہیں اور وینٹیلیشن کی لئے وینڈو اور کنسیل اگزوز پہلے سے انسٹال ہے تو ابھی آئی چلتے ہیں اس گھر کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف روڈ سینٹر ہوتے سامنے وینٹیلیشن کی لئے وینڈو وینڈو کے بلکل ساتھ اس کے لیٹی پانٹ جہاں پہ ووڈ باک کیا ہوئے اور ریڈ سائیڈ پیس کے کوپرٹس لیف سائیڈ پیس کا بیڈ وال بیڈ وال آپ چیک کر سکتے ہیں پورے والز پہ ہائے کولٹی وارڈ باک کام کیا گیا ووڈ باک کیا ہوئے دو فینسیل اٹس میں اسٹال ہے سلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں سلنگ میں بھی ڈیزائن ہے فلور آپ چیک کر سکتے ہیں موڈن فلورنگ اس روم کی بھی کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کے یہ اٹیج بات ہائے کولٹی وینڈی چیک کر سکتے ہیں میرر پورے والز پہ ہائے کولٹی ٹائر باک کیا ہوئے شاور اور ایڈیا سپریٹ کیا گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنٹڈ گلاس کا کام کیا گیا اور وینٹلیشن کے لئے وینڈو کنسیل ایگزاؤس اور کنسیل شاور بھی یہاں پہ سٹال ہے وال ہنگی کم آٹ فلور پہ پہل وقت دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ چلتے ہیں فرس فلور کی طرف لیکن فرس فلور بھی جانے سے پہل جن دوستان ابھی تک ہمرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے ہمرا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا قیمتی فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ ایک ڈیزائنر ہوس ہے آپ انٹیرئر ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں اور ما شاء اللہ سے اس گھر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی اے پلس ہے سو سٹیرز اوپر آتا ہے والس آپ چیک کر سکتے ہیں پورے والس پر ٹائل ورک کیا ہو ہے یہاں پہ وائیڈ وینڈو ہے وینٹلیشن کے لئے سٹیرز سے اوپر آتا ہے بلکل سامنے اس کا ایک بیڈروم ہے جس کو آپ ایسا گیسٹروم یوز کر سکتے ہیں یہ سٹیرز آپ کو ایسز دیتی ہے ٹاپ روف تک اگر لوبی کے سیلنگ کی بات کریں تو سیلنگ میں بھی کافی خوبصور ڈیزائن کیا ہے فلور پہ آپ ٹائل ورک دے سکتے ہیں یہاں پہ اپن سپیس ایری ہے کیونکہ آپ کے فرس فلور کو وینڈریڈ رکھے گی یہاں پہ پلانٹیشن بھی کی گئی ہے تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ٹیرسٹ اس کا ٹیرسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی پلانٹیشن کی گئی ہے پورے فلور پہ ووڈن فلورنگ کی گئی ہے تو ابھی یہ چلتے ہیں اس گھر کے تیسرے بیڈروم کی طرف جو کہ بلکل سٹیرز کی بھی کل سامنے آپ اس کو ایسا گیس روم بھی یوز کر سکتے ہیں ڈور کالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں سالورس کے ڈور ہے ونٹیلیشن کیلئے وائیڈ وینڈو ہے سامنے پہ بیڈ وال ہے پورے والس پہ والے پہ کام کیا گیا تو فینسی لائٹ انسٹال ہے بیڈ وال کے بلکل سامنے اس کے کوبٹس سلنگ کی بات لینے تو سلنگس میں بھی ڈیزائن ہے سلنگس میں وڈ ورک کی ہوئے ہیں سمجی لائٹ اور ایک فین یہاں پہ انسٹال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا میڈیا پوائنٹ جہاں پہ ٹائل اور وڈ ورک کی ہوئے ہیں اس کا ٹیج بات ہائی کولٹی وینٹی یہاں پہ اسٹال ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا امرر پورے والس پہ کافی خوبصورت اور ہائی کولٹی ٹائل ورک کی ہوئے ہیں کنسیل شاور اور کنسیل ایگزاؤس یہاں پہ اسٹال ہے ونٹیلیشن کیلئے وینڈو بھی ہے والنگی کم آور پہ آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ چلتے ہیں فرس فلور کے لیوینگ اریہ کی طرف یہ فرس فلور کا لیوینگ اریہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے فیچر وال پہ پورے والس پہ والپیپر کا کام کیا گیا ہے دو خوبصورت نیچ بنی ہوئے فینسیل ایڈیاں پہ سٹال ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اس کا میڈیا پوائنٹ جہاں پہ ورڈ ورک کیا ہوئے سلنگ کی بات نہیں ہے تو سلنگس میں بھی ڈیزائن ہے دو فینسیل ایڈ اور ایک فین اسمجل ایڈیاں پہ سٹال ہے لیوینگ اریہ کے بلکل ساتھ اس کے دو بیڈ روم ہے اور سامنے اس کا یہ کیچن سب سے پہلے میں آپ کو کیچن دکھاتا ہوں کیچن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فرس فلور کا کیچن ہے کیبنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن کی ہوئے سامنے ونٹیلیشن کیلئے ونڈو ونٹیلیشن کیلئے ایکزاؤس کیچن کی فلور پہ بھی ووڈن فلورنگ کی گئی ہے یہ اس کا برنر ہائی کالٹی ہوڑی یہاں پہ انسٹال ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب یہ چلتے ہیں اس گھر کے چوتھے بیڈ روم کی طرف فلور سینٹر درے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹیلیشن کیلئے دو ونڈو دیئے بھی اور پورے والز پہ والپیپر کا کام کیا گیا ہے دو فینسیل ایڈ یہاں پہ انسٹال ہے سلنگ کی بات لیں تو سلنگس میں بھی کافی خوبصور ڈیزائن کیا ہوا ہے اس سائٹ پہ سکیل ایڈی پوائنٹ اور اس کے گوبرٹس فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن فلورنگ کی گئی یہاں اس روم میں بھی ساتھ اس کے یہ اٹیج بات سامنے اس کی یہ وینٹی ہے ٹیچ میرر یہاں پہ اسٹال ہے پورے والز پہ ہائی کالٹی ٹیل ورک کیا ہوا ہے کنسیل شاور آپ دیکھ سکتے ہیں شاور ایریا بلکل سپریٹ کیا ہوا ہے ٹیٹی ٹیٹ گلاس کا کام کیا گیا وال ہنگی کم آٹ فلور پہ آپ ٹیل ورک دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ چلتے ہیں اس گھر کی لاس بیڈروم کی طرف یہ اس گھر کے لاس بیڈروم میں دور سنٹر اٹھے سامنے ہی وینٹریلیشن کیلئے وائیڈ وینڈو دی ہوئی ہے لیف سائٹ پہ اس کا بیڈ وال ہے بیڈ وال آپ شکر کر سکتے ہیں یہاں پہ وال پر کام کیا گیا ہے ٹیل ورک کیا ہے سینکس میں ڈیزائن ہے فلور پہ وڈن فلورنگ کی گیا ہے بیڈ وال کے بلکل سامنے اس کے کبارٹ سو ریلیٹی پوائنٹ جہاں پہ ووڈ ورک کیا ہوا ہے ساتھ اس کے یہ اٹیج بات سامنے اس کی یہ وینٹی شاور ایریہ برکل سپریڈ ہے ٹنٹریلی گلاس کا کام کیا گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے وال پہ ہائی کالٹی ٹیل ورک کیا ہوا ہے انٹلیشن کیلئے وینڈو کنسیل شاور کنسیل ایگزاؤس یہاں پہ اسٹرول ہے سینیس میں ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ وال ہنگیں کم آٹ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر سب ہی چلتے ہیں ٹاپ روز کی طرف ٹاپ روز پہ جانت سے پہلے جن دوسرے میں تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیں سٹیرس کولٹی آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں پہ ووڈ کا کام کیا گیا اور پورے والس پہ ہائی کالٹی ٹائل ورک کیا ہوا ہے سٹیرس اوپر آتا ہے یہ سامنے اس کا ایک چھوٹا سا گیڑ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ٹاپ رووف ہے منٹلیشن کے لیے جہاں پہ جگہ رکھی ہو تھی اوپر سے اوپن رکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے فلور پہ ٹائل ورک کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کا سرونٹ کورٹر سرونٹ کورٹر کے بلکل ساتھ اس کا یہ اٹیج بات بھی ہے تو یہ ورسیت ہے ایک مختصر سا ریویو دس ملہ برینڈ نیہاوس کا اس کی لیکیشن بندی ہے بحریہ ٹون لاہور ایک اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے چار کروڑ تیس لاکھ روپے اب اس گھر کو اپنے نام پر ٹرانسفر کرنے کے لیے سیکرین پر دیوے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ